کی گنتی شروع ہو جائے گی اور سب سے تیج نتیجے سب سے سپیڈ سے نتیجے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انڈیا نیوز پر میرے ساتھ میرے سہیو کی شوشان بھی موجود ہے شوشان شکریہ دیپت جی اور لگاتار انڈیا نیوز پر ہم آپ تک سب سے سٹیک اور سب سے جلدی نتیجے پہنچائیں گا اور اس لئے ہم نے جو سکرین سجائیے وہ بھی درشکوں کو سمجھا دیتے ہیں سب سے اوپر آپ مدھے پردیش کے نتیجے دیکھ پائیں گے پھر چھتیزگڑ راجستان اور تیلنگانہ کا ذکر ہوگا اور ساتھی جو vip candidates ہیں جو بڑے نام ہیں بڑے چہرے ہیں ان کے بھوشی کا کیا فیصلہ جنتہ نے کیا ہے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ پائیں گے دائنی طرف اوپر قریب ایک گھنٹے بعد پانچ راجیوں میں ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی ان پانچ راجیوں کی پانچ بدان سبہ میں چھ سو اٹھکتر سیٹے ہیں کل ملا کر جن کو لے کر نتیجے آنے ہیں اور دیپک جی لگاتا جس طرح سے ہم چرچہ کر رہے ہیں راجستان میں کانگریس اتھی اتصاہیت ہے وہاں پر پاریویکشک نکت کر دیا گیا ہے لڈووں کو لے کر وہاں پر آرڈر دے دیا گیا ہے اور یہ کرشنا گوھر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بابولال گوھر کی بہو ہیں وہ پوجہ ارچنا کر رہی ہیں اور اس وقت مجھے لگتا ہے کم سے کم آٹھ ہزار تتیاشی ہوں گے دیپک جی جو بھگوان کے گھر میں ارجی لگا رہے ہوں گے صبح صبح کی جیت ان کی ہو میں نے بھی اب دیکھ کئی دوستوں سے بات کی جو مہدی پردیش میں چناؤں میں کھڑے ہوئے ہیں سب مندر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جیشان اور کشنا گوھر کی بادر آباد تیلنگانہ کے اندر ایسا کیوں جبکہ ان کی پارٹی تیلنگانہ کی ریجنل پارٹی بلکل اور حالانکہ ان پر دیپک جی اگر آپ گوھر کریں تو آروپ لگتا رہا ہے راہل گاندی بار بار کہتے رہے کہ وہ بی جے پی کی سی ٹیم ہے تیلنگانہ کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس جو ہے وہ بی ٹیم ہے اور وہ اصدودین اویسی کی پارٹی سی ٹیم ہے اور جس طریقے سے وہ کانگریس پر حملہ ور تھے اس کو لے کر بھی سوال اٹھا کہ عموماً وہ بی جے پی کو گھیرتے ہیں جس طریقے کی ہندو توالی راجنیتی بی جے پی کرتی ہے لیکن اس چناب میں ہم نے دیکھا کہ وہ راہل گاندی اور کانگریس کو لے کر بہت زیادہ سخت لحظے میں بولتا رہے حالانکہ یوگی جب وہاں گئے تو انہوں نے اصدودین کو وہاں سے بھگا دینے اور تمام ایسے بات کی تو یوگی پر بھی چرچہ ہوئی تو ہمارے ساتھ کئی سارے خاص مہمان جو اٹھ چکے ہیں انکیسید صاحب جو اٹھ چکے ہیں ورشت پترکار سنجیب نائی جی جو اٹ چکے ہیں جو کی سینئر ایڈیٹر ہے سنڈے گارڈین کے اور نمیش دوبے ہمارے ساتھ ہیں ورشت پترکار اور عجیو پادہ جی جو کی کانگریس کے نیتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ جو اٹ چکے ہیں عجیو پادہ جی کانگریس کا کانفیڈنس ہے اور کانفیڈنس کہ انہوں نے بوپال کے درکتر کو سجا لیا ہے راجستان میں پریویشک نہیں اٹ کر دیا ہے لڈووں کے آرڈر ہو چکے ہیں یہ کانگریس کا کانفیڈنس ہے اور کانفیڈنس دپک بھائی سپرمہات آج نئے سویرے کی سوارم ہے پورے دیس کے لیے اور بیسیس کر ان پانچوں پرانتوں کے لیے تو نشی طور پر کانفیڈنس کی بات نہیں ہے صرف اس دیس میں جو ایک سکراتمک راجنیتی کانگریس پارٹی نے کی ہے جس میں پورے اوہروں دکاس کی اور نئے ترقی کی اور دیس کے نئے نو نرمان کی مجھے پورا پورا بھروسہ ہے پارٹی کو کہ اس پانچوں راجوں کی جنتہ جو ہے مدداتا جو جاگرک مدداتا ہے کانگریس پارٹی کے پکچ میں اپنا مددان دے کر کے ایک نئے سروات دیس میں کرنے کی استطیق میں ہے جو سکراتمک پرستطیوں کے ساتھ سکراتمک راجنیتی کی سروات ہوگی دیروزگاری کی مددے تھے کسان اتمتیا کے مددے تھے بکمری اور باقی بیاپار اور جو تھے یا محلہ سرک چھا سبھی مددوں پر کانگریس پارٹی نے ایک سکراتمک لوگ کے ساتھ اپنے کمپین کی سروات کی تھی اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے دیسام راجنیتی ہو صرف گالی گلوز کے راجنیتی ہو جو آجے جی آجے جی آجے جی آجے جی آجے آپ مان رہے ہیں کہ آج نتیجے کانگریس کے پچھ میں نہیں گئے اور دس پندرہ بڑھ سے آپ یہ مانگیں کہ اگر نتیجے آج کانگریس کے پچھ میں نہیں گئے تو جس سکراتمک راجنیتی کے آپ بات کر رہے ہیں کانگریس کے طرف سے ہونے کی اس کو جنتا نے نکار دیا یہ مینڈٹ آپ کی اس سکراتمک کتھت سکراتمک راجنیتی کے خلاف ہوگا اگر نتیجے آپ کے پچھ میں نہیں گئے سوسان جی پہلے تو میں آپ سے پڑھتا آسامت ہوں آج پورا پڑھنام کانگریس پارٹی کے پچھ میں سو پرتیشت رہے گا کیونکہ ہمیں پورا بھروسہ ہے جس براثت سے ہم لوگوں نے راجنیتی شروع کی تھی اور آج بھی کر رہے ہیں اور بھبیس میں بھی ایک سکراتمکتہ کے ساتھ پولٹیکل ڈسکورسز کو اچھے طرح سے رکھنے کا راجنیتک سوچیتہ کا راجنیتک سمباد کو اچھی ڈائریکشن میں لے جانے کا وہ صدیو رہا ہے ہے اور رہے گا ہمارے لیے راجنیتی میں کہ یہ بہت سار بھائی نمائن کا پڑتا ہے تو اس کے بعد ایک ہلکا سا بادل بھی جباتا ہے جب لگتا ہے کہ یہ برسے گا برسہ تو ابھی نہیں آٹھ بجے برسنا سنو ہوگا لیکن ایسا تو نہیں لگتا یہ ہلکا سا بادل دیکھ کے ہی آپ خوص ہو گئے ہو کہ یہ برسے کا بہت پرانا سوکھا ہے آپ کا بہت سال سے آپ سوکھے میں جی رہے سر آپ نے لگان فرم دیکھی تھی بادل آتے ہیں تو بڑی تیجی سے اپنی دار ہوتا ہے اور بادل بنانے والے آرٹیفیشل رین کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو یہ آرٹیفیشل رین ہونے والی ہے نیچرل رین ہونے والی ہے کانگریس کے اوپر یہ بتے ہیں اجی اپادیہ جی میں ایک دم یہاں کوئی کرترم ورسہ کی اسم بھولا ہی نہیں ہے جہاں جس ورسہ میں ابھی جو چار سال میں کاب ورسہ جب کرسی سکھانے جو بھاجپا اور کی راجنیت رہی ہو پوری طرح سے ورسہ اب ہونے کی بھی ان میں سب بھولا نہیں ہے کیونکہ اس دیس کی آساؤں جو ہے سوکھ گئی ہیں لوجوانوں کا روجگار کے مدے تھے کسانوں کے بکاس چھوڑ دیجئے مدے آپ اب پرنام کی بات کریے اجی اپادیہ جی اب پرنام کی بات کریے اب مدوں کی بات مت کریے مدے لوگوں نے دیکھ لیے مدے لوگوں نے پانچ راجوں کے جنہوں میں ابھی لڈو دکھائی جی رہے ہیں ایک آت لڈو سکھتے کھایا کی نہیں آپ نے دیپک بھائی دیپک بھائی دیپک بھائی آپ کو بھی مٹھائی بہت جلد شروعات ہوگی اور آپ کو بھی ملے گی سر ایسے لڈو بیہار میں بیجے پی کو بھاری پڑ گئے آپ ہی سے شروعات کرے گی اور مٹھائی کا سواد آپ لیں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ راجستان سے منو شرما اس وقت جڑ گئے ہیں منو راجستان میں جو یہ کانگریس کا اتصا ہے یہ جیسا دیپک جی پوچھ رہے تھے کہ یہ اوور کانفیڈنس ہے یا کانفیڈنس ہے اور یہ کیا کانفیڈنس کارکر تاؤں میں بھی دکھ رہا ہے اور ایسا ہی کوئی کانفیڈنس بی جے پی میں بھی دکھ رہا ہے کیا وہاں دیکھیں بی جے پی کے اگر پہلے بات کریں تو پچھلے دو دن سو اس کے بعد وہ لوگ بھی دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ سرکار ہم بنا رہے ہیں واسندرہ راجے نے خود نے کہا کہ سرکار ہم بنا رہے ہیں لیکن اتنا کانفیڈنس بارجنس پارٹی نظر نہیں آ رہے جتنی کانفیڈنس کانگریس نظر آ رہی ہے ایک جیٹ پول کے نتیجے کہلیں کانگریس کارکرتوں کا اتصا کہلیں اس کو نیتوں کا اتصا کہلیں اپنے اتصا کے اندر سارے کارکرتوں نظر آ رہے ہیں کل رات سے ہی جو ہے پورے کارکرتا کانگریس کارلک کے اندر بھی وہاں پہنچے تھے اور آت صبح سے وہاں پر بھی پہنچنے کا سلسلہ شروعنے والا ہے سچن پائلٹ اور اشوگ گیلوت ان دونوں کی کل بوری لینگویڈ دیکھی گئی کل سچن پائلٹ جو ہیں شام کو چار سے پانچ کے بیچ میں یا جائپور پہنچے تھے رات کو اشوگ گیلوت پہنچے ہیں اشوگ گیلوت سے بھی بات چیت ہوئی انہوں نے حساب طور پر کہا کہ پارٹی کے پریویکشک یہاں آ رہے ہیں کسی وینو گوپال کا نام انہوں نے بتایا کہ کسی وینو گوپال یہاں پہنچ رہے ہیں آج اور وہ پارٹی کے جو ویڈائک جو جیت کر کے آنے والے ہیں ان سے جب نتیزہ آ جائیں گے اس کے بعد میں بیٹھ کر کے بات چیت کریں گے اور ان کی رائے جانیں گے تو کانگریس جو ہے جیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے چیز سدانش کانگریس کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے لیکن وسندرہ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ان کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ وسندرہ کے خلاف انٹین کمپنسی تھا اور وہ کافی انپوپلر بھی ہو چکی تھی تو وسندرہ کے دعوے کا آدھار کیا ہے جی وسندرہ دعوے کا جو آدھار ہے وہ پارٹی کے کارکرٹوں کے ساتھ وہ نیتوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے بور کمیٹی کے جتنے بھی نیتا تھے ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے انہوں نے ایک ایک سیٹ پر کیا ہے کیونکہ ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو نردلی جو جیت کر کے آنے والے ہیں ان کے ساتھ میں سمپرک بنایا رکھے انہوں نے پارٹی کے نیتاؤں کو بھی کہا ہے کہ جتنے بھی نردلی جیت کر کے آنے والے ہیں دوسری پارٹیز جیت کر کے آنے والے ہیں ان لوگوں نے سمپرک بنا کر کے رکھے اگر بہومت سے تھوڑا بہت لی ہم دور رہتے ہیں تو سرکار بنانے کی ستی میں آ سکتے ہیں اس طرح کا وہ یہ بات سوچ کر کے اور اپنا بیان جاری کر رہے ہیں جی دیپس سوشاند یہ لڈو کوئی بیجے پی آفیس کا نہ پہنچانے پڑے کیونکہ جاپاری تو جاپاری ہوتا ہے وہ فون کر کے بولے گا لڈو تیار ہے چاہیے کہ آپ کو اگر بیجے پی جیتی ہے تو وہ دکھر طورت بولے گا لڈو تیار ہے چاہیے کہ آپ کو اور منو شرما کی ریپورٹ دیکھتے ہیں جب وصندرہ پوجہ کے لیے نکلنے والی تیار ہے تب منو نے وہاں پر کیا دیکھا منو کی ریپورٹ ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں جائپور سے جو مکہ منتری آواز ہے وصندرہ راج روانہ ہو گئی ہے وہ ترپرا سندری جا رہی ہے ترپرا سندری جا کر کے وہاں آشیرواد لیں گی کیونکہ آج یہاں پر نتیجے آنے ہیں وہاں سے ان کا پھر بعد میں جائپور آنے کا کارکرم ہوگا منو شرما انڈیا نیوز جائپور وصندرہ جو ہے وہ پوجہ ارچنا کے لیے پہنچنے والی ہیں اور بی جے پی امیدوار کمل پٹیل پوجہ کرنے پہنچنے ہیں تو ایسی خبریں آتے رہیں گے پر دیپک جی ایک جو میں حردہ میں دیوی کے چرنوں میں چڑھا ہے 151 ناریل دیکھیں کیا کیا کرتے ہیں نیتار کیا کیا کرتے ہیں جیت کے لیے میں نے اپنے کئی دوستوں سے بات کی جیسا میں بتا رہا تھا سبھی لوگ مندر کے اندر تھے کوئی 151 ناریل چڑھا رہا ہے کوئی منت مانگ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں سر منوا کے آ جاؤں گا تیروپتی بالا جی کے اندر کوئی کہتا ہے کہ مہاکال کہ میں اتنی پوجہ کروں گا کوئی کچھ کہتا ہے خود پیتامبرہ کے پیٹ میں شیورا سنگھ چوہان ہو کر آگئے اور پیتامبرہ کی پیٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو بھی کچھ مانگا جاتا ہے وہ جرور پورا ہوتا ہے تو پیتامبرہ پیٹ کی ایک خاص بات ہے تو شیورا سنگھ چوہان وہاں پہ ہو کر آکے اور آج راجستان کی مکہ منتری جو ابھی تک ہے وہ سندر راجے پتہ نہیں اگلے پانچ گھنٹے کے اندر کیا ہوتا ہے لیکن وہ خود پورا سندری جاری ہیں ٹھیک کسی طرح رمن سنگھ کا ہوگا وہ بھی پوجہ آرچنہ کریں گے تو بھگوان کی بینہ کوئی سر ہم نے پرچار میں بھی الگ لیول دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا تھے لنگانہ میں ایک بچے کا ٹوائلٹ صاف کرا رہے تھے تو وہ بھی ہم نے دیکھا اس بار الگ لیول پر چیزیں ہوئی ہیں میں نے تو برتن مانچتے بھی لوگوں کو دیکھا برتن مانچتے بھی مدی پردیش میں ایک کینڈیڈیٹ ایک پرتیاشی کے گھر گیا پرتیاشی کی پتنی برتن مانجھ رہی تھی تو کینڈیڈیٹ نے اس کے ساتھ برتن مانجھنا شروع کر دیا یہ بھی ہوا تھا سوشان تو جو کرائے وہ کم ہیں ٹھیک ہے ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد اس چرچہ میں ہم بنے ہوئے ہیں تمام مہمان بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں انڈیا نیوز پر سب سے پہلے سب سے سٹیک نتیجے جیسے ہی وہاں پر ووٹوں کی گنتی شروع ہوگی یہاں آپ دیکھیں گے کہ آنکھڑا بڑھنا اور چلنا شروع ہو جائے گا اور سب سے پہلے آپ تک نتیجے پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہیے ایک نظر اس وقت کی ہیڈلائنز پر ڈال لیتے ہیں 2019 چنانف کا سمی فانل آج صبح آٹھ بجے سے پانچ راجیوں میں ووٹوں کی گنتی ہوگی شروع انڈیا نیوز پر سب سے تیز نتیجے اور سٹیک وشلیشن راجستان میں مہارانی وسندرہ تو چتیز گھڑ میں چاولوالے بابا رمن سنگھ کی ساخداؤ پر ایم پی میں ماما شب راج کی اگنی پریقشا اور نتیجوں سے پہلے سیاسی پارٹیوں کے دفتروں پر بڑھی حلچل بوپال میں کانگریسی کارکارتاؤں نے رات سے ہی شروع کیا جشن منانا جیپور میں سچ گیا کانگریس کاریالے تھوڑی دیر میں ای وی ایم کی کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی اور وہاں سے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے لیکن فیلال آپ کو مدی پردیش لیے چلتے ہیں جہاں سے ہمارے سیہوگی آشیس چودری نے ایک ریپورٹ بھیجی ہے جہاں پر سٹرانگ روم جہاں پر وہ ای وی ایمز رکھی گئی ہیں وہاں پر اس وقت کیا چل رہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں مدیرنہ کا مہا پرو شروع ہو گیا ہے اور ہم سینٹرل جیل پر ہیں گوپال کے سٹرانگ روم جہاں پر بنایا ہے درش آپ کو دکھانا چاہیں گے گوپال کے سٹرانگ روم کا ہے جہاں پر جو نظارہ ہے وہ پورا سچ چکا ہے اور کہیں گے اس مہا پرو کی جو پوری تیاری ہے وہ لگ برد ہو چکی ہے اور جو لوگ ہیں پرتیاشی ہیں ان کے آنے کا سلسلہ بھی یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور گوپال کے یہ سینٹرل جیل سے یہاں پر لگ برد گوپال کی ساتھ ویدان سوا شیطروں کا جو پورا کا پورا جو حال ہے وہ یہاں پر دکھایا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا لیکن صاف طور پر جو لوگ ہیں پرتیاشی ہیں ان کے سمر تھا کہ ان کے آنے کا سلسلہ یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور اب بس انتظار ہے تو آٹھ بجے سا آٹھ بجے کے بعد سیدھے طور پر سب سے پہلے پوستل پیپر جو ہیں پوستل بیلٹ ہیں ان کا یہاں پر گلتی ہوگی اس کے بعد جو مدھ پیٹیا ہے وہ کھلیں گی اور جو ای ویہ میں اس سے گلتی شروع ہوگی تو صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چناؤ کا مہاپرم ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے بھوپا سے آدھش چورسیا حالانکہ مدھے پردیش میں جو سٹرانگ روم ہیں ان کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوئے ای وی ایم کی سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے ہوئے لیکن کچھ دن پہلے ایس وائی کوریشی دیپک دی ہمارے ساتھ تھے پور مکھر چناؤ بھائیوک اور انہوں نے کہا تھا کہ آج تک آٹھ سو بھیوی پیٹ مشین کا پرچیوں کے ساتھ ملان ہوا ہے اور ایک بھی میں بھی ایک بھی ووٹ کا فرق نہیں آیا ہے تو نیتا ہو سکتا ہے ابھی نتیجے آئیں گے تو ای وی ایم پر بل پھاڑیں گے لیکن آپ جو ہے اس پر وشواز کرتے رہے